میں میڈیا چینل کو بھی کہنا چاہتا ہوں میڈیا پرسنس کو بھی کہنا چاہتا ہوں اینکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ اٹھا اپنا موں گندہ کرو تمہیں کسی سے واسطہ نہیں پڑھاتا تمہارا کام ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردہ خوشی کرے تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار خوشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا اب پھر کیا کریں گے وہ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے ہماری بے احترامی کرنا اس کا اتنی صدا ہوگی اور اتنی صدا ہوگی تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون سادھی کراتے جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے دوسرا قانون موجود تھا سیاستانوں کو پکھڑا جا رہا ہے جنو میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے باس آتا ہے یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں جب آئین پر نظرسانی ہو رہی تھی میں چیت رہا تھا اس کمیٹی پر کہ اس نیب کو حتم کرو یہ مشرف کا ادارہ ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے ہماری نہیں مانی گئی اب بچارہ شاہب آشری سب بھی جیل میں ہے اس کے بیٹا بھی جیل میں ہے اس کا بھائی بھی بار ہے بیور پارڈے والوں کا بھی یہی حال ہے تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گریفتاریوں کو بھی ایک سیاسی حتکندہ اور حربہ سمجھتے ہیں اگر شریعہ ادارت قائم ہوتی ہے تو پھر تو فوراں سوال اٹھتا ہے متوازی ادارت ہے ملک میں قائم ہوگی لیکن جب نیب کا ادارہ بنے گا تو وہ متوازی ادارت نہیں ہے جس کو تم نے صرف سیاستدانوں کی کردار پرچی اور حضب اختلاف کو دبانے کیلئے بنایا ہے جس کا کام ہی یہی ہے تو پھر اس سے ہم تو نینڈ رہیں گے انشاءاللہ ہم تو ایک ایک حساب لیں گے اب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں ہم نے جس گھاڑ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا میرے ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور خدا بڑے بڑے اہدوں پر فائض لوگ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤں تو ہم تو قائدے سیسی دے اور اگر پگڑو گیا تو پھر اگر ہم پگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشن ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشن ہو جائے بے شک بے شک بے شک